آپ کو اہم خبر سے آ کرتے ہیں نیو ٹاؤن میں فائرنگ سی سی ٹی وی فوٹیج جی آر وی نیوز نے حاصل کر لی ہے سہیل نے پولیس اہلکاروں کے سامنے فائرنگ کی اسی پر مزید بات کریں گے سلمان لوڈی ہمارے نمائندے اس وقت میں جوائن کریں سلمان بتائیے گا مزید دیکھیں فائرنگ کا واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے آنے کے بعد پولیس کی ناہیلی کھل کے سامنے آئی ہے جس وقت سہیل نے منور پر فائرنگ کی تین پولیس اہلکار بلکل ساتھ ہی موجود تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سہیل پولیس کے ساتھ کھڑے ہو کے فائرنگ کرتا ہے ایک نہیں بلکہ چار فائرنگ کرتا ہے جس سے منور موقع پر ہی جاباک ہو جاتا ہے اس وقت وقوع پر جو لوگ موجود ہیں خاصہ مشتہل ہیں پولیس کی کارکردگی پر سوال یہ نشان اٹھا رہے ہیں ایک اور چیز ان کے گھر والوں کے جانب سے بتائی گئی ہے کہ منور کو فائرنگ کے واقعے کے بعد اس کو اسپتال نہیں بلکہ فوری طور پر قریبی تھانے منتقل کیا گیا یہ دیفنس درکشہ پولیس تھی جو یہاں پر منور علی کو گرفتار کرنے آئی تھی ایک کیس عدالت میں زیر سماعت چل رہا تھا جس میں سہیل نے ان کی بیوی اور بچوں کو آغوا کرنے کا اعظام لگایا تھا پولیس یہاں پہ پہنچی ہے تو انہی کے بلکل سامنے یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور جس وقت فائرنگ کی سی سی ٹی پی فوٹنگ بھی سامنے آئی ہے تو سہیل بلکل ساتھ کھڑوں کے پولیس کے ساتھ کھڑوں کے فائرنگ کر رہا ہے جس میں پولیسی غفرت لا پروائی مجرمانہ غفرت دیکھی جا سکتی ہے کہ پولیس نے فوری طور پر اگر رسپانڈ کرتی تو اس کو روک بھی سکتی تھی لیکن چار فائر ہوئے سہیل کی جانب سے کیے گئے چھوٹے ہتھیار سے اور چاروں کی چاروں گولیاں لگی اس کے چیست اور ربٹ پارٹ میں جس سے وہ موقع پر ہی جانباک ہو گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ معاملی کی تحتیقات کی جا رہی ہے جو گرفتار سویل ہے اس کو بھی فوری طور پر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے سلمان لودی بہت شکریہ آپ کا